اچھا اس کے بعد اگلا جو مستحوے وہ ہے بچے کی پیدائش کا ولیمہ کیا جائے اچھا یہ پہلے دن سے لے کر ساتھویں دن کے درمیان کبھی بھی ہو جائے بہتر ہے کہ ساتھویں دن ہو اچھا ورنہ بعد میں اس ولیمہ کا ثواب نہیں ملے گا مثلا دو ہفتے بعد اگر کر رہے ہیں تو اس کا پھر زیادہ عرصہ جو گزر جائے گا تو پھر اس کا اچھا اس میں ضروری بھی نہیں کتنی بڑی تعداد ہال یا لان وغیرہ میں رکھا جائے رشتہ دا قریب رشتہ دس بھی جمع ہو جائیں تو بس یہ ولیمہ اس کا استحباب ہو جائے گا کہ جتنے بھی مستحبات ہیں دیکھی دیکھیں بچے کی پیدائش کے ساتھویں روز کے ہی چار مستحبات ہیں یعنی مثلا اس میں بچے کا سر منوانا ہے اور مثلا کان میں سراخت کرنا ہے اگر لڑکا ہے تو خطرہ ہے اور حقیقہ تو دونوں ہی کے لیے ہوتا ہے تو یہ چار تو یہ ساتھویں روز ہی کے مستحبات ہیں اس میں خاص طور پر جو سر منوانے والا ہے یہ ساتھویں روز انجام پانا اس کا مستحب ہے پورا سر منوانا ہے جائے اور اس میں مقروح ہے کہ کوئی چوٹی سی چھوڑی جائے یہ پتہ نہیں شاید کسی جگہ معاشرے کے اندر کہیں راہی جائے کہ باقاعدہ مسائل فرق کے کتابوں میں چیز آئی ہے واللہ علم یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کے بعد جتنے بھی بال ہوں ان کا وزن کے اعتبار سے سونا یا چاندی راہ خدا میں صدقہ کی جائے اس کے برابر پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں ایکویویلنٹ جو بھی اس کے ہوں پیسے وہ بھی دیے جا سکتے ہیں البتہ زیادہ ثواب سونا یا چاندی وزن کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے اچھا بعض علمہ نے بچے کے سر پر زافران ملنے کا بھی تذکرہ کیا البتہ علمہ فرماتے ہیں اس کا استحباب بھی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے تو زافران کو اس طرح سے پانی میں بھول کے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ملنے جائے علماء کہتے ہیں لیکن اس کا استحباب ثابت نہیں ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے بچے کے سر پر زافران ملنے جائے اب اس کے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ زافران کی کچھ الگ سے بھی ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر اثرات پائی جاتے ہیں جو انشاءاللہ کبھی اور اس کو ذکر کریں اچھا اب بس ایک آخری آج اور بیان ہو جائے اور وہ ہے بچے کا عقیقہ کروانا عقیقہ اچھا لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ عقیقہ اور بالوں کو منوانا یہ لازم و ملزوم ہے لیکن یہ لازم و ملزوم نہیں ہے دو الگ الگ مستحبات اگر کسی شخص کا دیکھئے عقیقہ نہیں ہو سکا ساتھویں روز تو اس کے بعد تک بھی عقیقہ مستحب رہے گا کہ بیس سال بعد بھی اپنا عقیقہ کروائے گا تو مستحب ہے لیکن ساتھویں روز اگر نکل گیا اور بچے کے بال نہیں مونڈے گئے تو اس کے بعد یہ سواب ہاتھ سے نکل گیا اب یہ اس کے بعد کبھی بھی عقیقہ یہ شخص کروائے گا بڑا ہونے کے بعد بھی تو اس کا کوئی اس کو کتنے بڑا ہونے کے بعد عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمارا تو عقیقہ نہیں ہوا دا اب ہم عقیقہ کروارہے ہیں پجاس پچپن سال کی عمر میں تو ابھی بھی گنجے ہونا پڑے گا نہیں وہ گنجے ہونے کا کوئی آپ کو سواب نہیں تو ساتھویں روز کا مستحب ہے صرف سر کے بال اتروانا اس کے بعد وہ ساتھویں روز سے آٹھویں روز شروع ہو گیا تو بالوں کا اتروانے کا استہباب ہاتھ سے نکل گیا ہاں البتہ عقیقہ مستحب جو ہے وہ پھر بھی رہے گا اور اس کا جو ہے وہ سواب اور فائدے اپنی جگہ کے اوپر ویسے ہی برقرار رہے ہیں اچھا اس کے بعد مستحب ایک ساتھویں روز بچے کا عقیقہ ہو جائے دیکھیں ان سب چیزوں کے اہمیت ہے ابھی آگے چل کے آپ دیکھتے جارے ہیں ہر چیز اپنے اثرات بچے کی تربیت میں رکھ رہی ہیں ساتھویں روز کرانا مستحب ہے البتہ پہلے دن سے ساتھویں دن تک کبھی بھی بچے کا عقیقہ ہو سکتا لیکن زیادہ سواب ہے کہ ساتھویں روز حتیٰ کہ اگر بچہ مر بھی جائے یا کوئی شخص بڑا ہو کر بھی مر جائے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو ابھی مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کروائے جائے بھئی وہ تو انتقال کر چکا جی ہاں اب بھی مستحب ہے کہ اس کا عقیقہ کروائے جائے روایت میں کہ بچہ گروی رکھا ہوتا ہے اور عقیقہ کروانے سے آزاد ہوتا ہے اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بڑا بھی ہو گیا ہے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کا عقیقہ کروائے جائے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قریب المرگ ہے اس کے لئے مستحب ہے کہ اسی قریب المرگ حالت میں ہی وسیعت کر کے جائے کہ مرنے کے بعد میرے مال سے میرا حقیقہ کروائے جائے قریب المرک شخص بھی تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقہ بہت زیادہ انسان کے دنیا اور آخرت دونوں ہی کے لیے اتنا کارامہ دیں حتیٰ کہ وہ افراد کے جو کہ بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کا حقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر کوئی شخص امام کے پاس آتا تھا اور اگر بہت زیادہ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتا تھا تو امام اس سے پوچھتے تھے کہ تم غور و فکر کرو کہ تمہارا حقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے علماء یہ بھی فرماتے ہیں خاص طور پر وہ بچے جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں ان کا حقیقہ کروائے جائے بعض وقت حقیقہ کے اندر یہ ہوتا ہے اب تھوڑا سا رائج ہو گیا لیکن پہلے ہوتا تھا کہ حقیقہ پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا یہ لا پروائی ہو گئی ہے تو وہ بچے جو زیادہ بیمار رہتے ہیں ان کا حقیقہ کروائے جائے اگر نہیں ہوا ہے ایسے بچے جن کو چوٹیں بہت زیادہ لگتی ہیں ان کے مطالق بھی یہ ہے کہ عقیقے میں غور و فکر کی جائے اور عقیقہ کروائے جائے یا وہ بچے جو سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں نائٹ ٹیررز جن کو ہوتے ہیں ان کے بھی عقیقے کے مطالق غور و فکر کی جائے کیونکہ دیکھیں یہ جو عقیقہ ہے یہ جسمانی تربیت بھی عقیقہ کرواتا ہے یہ بیماریوں سے بچاتا ہے شیطان سے حفاظت کرتا ہے قربانی کے وجہ ہم پیسے دے دیں کسی غریب کو یہ آج کل چیز بہت ٹرینڈ عام ہوتا جا رہا ہے کہتے ہیں بھئی یہ کوئی مستحق ہمارے سامنے ہے تو ہم بکرے کی قیمت کے برابر اگر اس مستحق کو پیسے دے دیں یہ زیادہ بہتر نہیں کہ بکرے کے گلے کے اوپر چھوری چلائیں تو دیکھیں بکرہ ایت کی قربانی میں پیسے کفائیت کرتے ہیں یعنی آپ قربانی اگر نہ کریں اور مستحق کو پیسے دے دیں تو اس کے اندر یہ چیز جائز ہے صحیح کرنا لیکن عقیقے کے اندر روایت کے اندر ہے کہ عقیقے میں جانور کا خون خدا بہتے دیکھنا پسند کرتا اس کا خون بہنا چاہیے یعنی کچھ ایسے اثرات ہیں تو عقیقے میں پیسے نہیں چلیں گے پیسے دینا بلکہ جانور ہی کو زبا کروانا پڑے اچھا عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب لڑکے کے لیے بکرا اور لڑکی کے لیے بکری ہونے چاہیے نہیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے الٹا بھی ہو سکتا ہے لڑکے کے لیے بکری کروائیں اور لڑکی کے لیے بکرا زبا کروائیں اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں بہت سے کہتے ہیں کہ لڑکے کے لیے دو جانور زبا ہوں اور لڑکی کے لیے ایک جانور زبا ہوں نہیں ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں کے لیے ایک ہی جانور زبا کرنے کا حکم ہے لیکن کوئی کتنے بھی جانور زبا کروانا چاہے اس میں بھی کوئی عرض نہیں اچھا اب کون سا جانور زبا کیا جائے کیا مرقی زبا کرنے سے کام چل جائے گا جواب ہے کہ جی نہیں انعام سلاسہ میں سے ہونا چاہیے یعنی اونٹ ہو یا گائے بھینس بیل وغیرہ ہو یا مثلا بھیڑ بکری دنبا ہو آقا کوئی البتہ فرماتے تھے کہ مینڈہ ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے دیکھیں اس کے اندر ابھی کچھ مستحبات آرہے ہیں مستحبات اس وجہ سے ایک ایسا حکم اس میں اتنی زیادہ مستحبات کے بعض وقت آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایسی کیا اس کے اندر بات ہے نہیں بچے کی تربیت میں بہت دخیل ہیں اس کے جسم کے اندر بھی اس کے روح میں بھی مینڈہ ہو تو زیادہ بہتر ہے دنبا وغیرہ اچھا کیا شرطیں ہونی چاہیے ہیں کہ ساری شرطوں کو دیکھ کر لائیں تو جواب یہ کہ جناب اس کا حل یہ آسان ہے کہ کم سے کم بس زندہ ہونا چاہیے اکسیجن وغیرہ لگی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کومہ میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ جیسے میں تھوڑی سی حرکت ہونی چاہیے اس کے زبا کرتے ہو تو چل جائے گا یعنی وہ شرائط جو حج کی قربانی میں ہوتی ہیں وہ عقیقے کے جانور میں نہیں باقی طرح روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے اور امام نے اس کی اجازت دی اور حتیٰ کہ عیب دار بھی جو جانور ہے وہ بھی چل جائے گا اور مثلا کسی کا مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یہ بھی چل جائے گا کسی کا مثلا کان کٹے ہوئے ہیں یہ بھی چل جائے گا کوئی بہت زیادہ بوڑا ہے یہ بھی چل جائے گا خاصی جانور ہے یہ بھی چل جائے گا جتنے عیب پائے جا سکتے ہیں وہ سب چل سکتے ہیں عقیقے کی قربانی میں البتہ زیادہ بہتر یہی کہ اچھے سے اچھا جانور قربان کیا جائے لیکن حج کی قربانی کے اندر اصل میں جو احکام ہیں وہ عقشہ کی قربانی میں نہیں اچھا عمر کی کوئی قید نہیں ہے مرنہ عام طور پر حج کی قربانی میں ہوتا ہے کہ جناب اونٹ ہے تو پانچ سال کا ہونا چاہیے اور گائے بھینس بیل ہے تو دو سال کا ہو اور بھیڑ ہے تو مثلا سات مہینے کی عمر ہو اور بکرا و بکری ہے تو ایک سال کی عمر ہو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں اور کتنا بھی بوڑا ہو وہ چل جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں البتہ زیادہ ثواب یہ ہے کہ سمین ہونا چاہیے یعنی موٹا ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے جتنا زیادہ موٹا ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا گوشت بھی زیادہ ملے گا یقینہ اچھا اب ایک خاص دعا ہے جو طوفت العوان کے اندر باقاعدہ عقشی کے موقع پر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اچھا یہ اس کے الگ الگ ورجنس ہیں دو تین الگ الگ ٹائپ کی دعائیں ہیں وہ سب بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو مثلا پروردگار اس جانور کا گوشت میرے بچے کے گوشت کے بدلے میں اور اس جانور کا خون میرے بچے کے خون کے بدلے میں اور اس جانور کے بال میرے بچے کے بال کے بدلے میں اور اس جانور کے ہڈیاں میرے بچے کی ہڈیوں کے بدلے میں یعنی میں اس کو قربان کر رہا ہوں پروردگار میں جانور کے ان آزا کے بدلے اپنے اپنے بچے کے آزا کی سلامتی چاہتا ہوں یعنی ایک لحاظ سے آپ بیما کر رہے ہیں اس کا جسمانی بیما بچے کا یعنی بچے کے جسم کے ہر ہر حصے کو آپ محفوظ کریں جو کہ جسمانی تربیت کا ایک تقاضہ ہے اور عقیقے کو جب بھی جسمانی تربیت کے لحاظ سے سمجھا گیا ہے تو اچھے دیکھیں ابھی جتنے بھی مستحباتِ عقیقہ ہیں یعنی اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے ان کا خیال کرتے جائیں یہ بچہ اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا مثلا مستحبات میں سے یہ کہ جانور کو زبا کرنے کے بعد بند بند سے جدہ کیا جائے ہڈیاں نہ توڑے جائیں یا مثلا پرانے علماء کچھ کہتے تھے موجودہ علماء تو اس کو نہیں مانتے ہیں کہ اس کے بعد جانور کی جو ہڈیاں سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کی جائیں فقہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے البتہ کچھ پرانے فقہ نے اس کو لکھا ہے اور امام خمینی فرماتے تھے کہ کوئی تاقیدی حکم نہیں اور ثابت نہیں ہے آجاب گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے گوشت کی تقسیم تو دیکھیں اس میں علماء فرماتے ہیں ران جو ہے وہ قابلہ کو دیں قابلہ کون ہے یعنی وہ عورت کے جو یا تو لیڈی ڈاکٹر تھی یا میڈ وائف تھی یا کوئی بھی گھر کی عورت تھی جس نے ڈیلیوری میں ہیلپ کیے بچے کی بہتر تو یہ ہے کہ ایک بٹہ چار دیا جائے گوشت کا ایک چوتھا حصہ قابلہ کا ہے اچھا قابلہ میں بھی اگر وہ ایک بٹہ چار ران پر مشتمل حصہ ہو تو وہ اس کا ثواب زیادہ دینے پر لیکن مثلا بچہ بڑا ہو گیا ہے اب یہ پجاس سال میں آپ کر رہا ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کہاں سے لے کر رہا ہے اسی نوے سال کی ہو گئی ہوگی انتقال کر گئی ہوگی یا مثلا وہ ملی نہیں رہی ہے یا مثلا وہ لینے میں توہین سمجھ رہی ہے یا وہ سوچری کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں گوشت نہیں لیتی اس طرح سے یا مثلا قابلہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر نے مثلا ڈیلیوری کر آئی تھی تو پھر غیر مسلم کو دینے میں تری تاقید نہیں دیا ابھی بھی جا سکتا ہے اس کو گوشت لیکن تاقید نہیں تو پھر کیا کرے اس میں ایک بٹا چار کا جو کہ قابلہ کو دینا تھا اب اگر قابلہ نہیں مل رہی ہے یا وہ لینے سے انکار کر رہی ہے یا توہین سمجھ رہی ہے تو پھر یہ ایک بٹا چار حصہ یہ ماں کے پاس آئے گا اور ماں کے لیے بہتر ہے دیمیننگ تین بٹا چار بچا ہے وہ مومنین میں تقسیم کیا جائے اچھا مومنین میں تقسیم کیسے کیا جائے کیا گوشت پٹا کر تقسیم کریں کچھا تقسیم کریں یہ آپ کی مرضی البتہ زیادہ ثواب یہ ہے کہ پٹوا کر تقسیم کیا جائے اور زیادہ بہتر ہے اس حقیقے کی گوشت سے بچے کی پیدائش اسی حقیقے کی گوشت سے بچے کی پیدائش کا ولیمہ بھی کیا جائے اچھا کتنے افراد ہوں ہم نے ابھی آپ کو بتا دیئے کہ دس افراد بھی ہوں تو بہت کافی ہے قریبی رشتدار اس میں اچھا یہ جو حقیقے کا ولیمہ اس میں غریبوں کو بلانے کی تاقید نہیں شادی کے ولیمہ میں غریبوں رشتداروں کو بلانے کی تاقید اس میں پیٹ بھرے اغنیاں قریبی رشتدار ان کو بھی بلا کر اور حقیقے کا ثواب لیا جا سکتا ہے اور زیادہ ثواب اس میں کہ اسے پکوا کر تقسیم کیا جائے تو پہر کے ساڑھے تین بجے آپ کو تصویر نہیں دکھانی چاہیے تھی لیکن بہت پکوا کر تقسیم کرنے کا ثواب زیادہ ہے آقا کوئی فرماتے تھے کہ بہتر ہے کہ اس کو پانی اور نمک میں پکایا جائے البتہ امام خمینی فرماتے تھے کہ اس اس تحباب کی دلیل مجھے نہیں پتا چل سکی یہ کیا ہے لیکن بہرحال اس کو پکوا کر پانی اور نمک میں لیکن عام طور پر پانی اور نمک میں تو پکتا ہے یہ چی کے اور چیزیں بھی اس میں ڈال دی جاتی ہیں بعد میں اور پھر اس کے بعد مومنین کو دعوت دیں اس عقیقی کی دعوت کو قبول کرنا بھی مستحب ہے اس میں ایک اشارہ یہ بھی پائے جاتا ہے کہ عقیقی کا جو گوشت ہے یہ صدقہ نہیں اور اگر یہ صدقہ ہو بھی حول تو نہیں لیکن اگر یہ ہوتا تب بھی اس کو کھانے کی اجازت ہے کیونکہ عقیقہ کوئی واجب صدقات میں سے نہیں اور سید صرف غیر سید کے واجب صدقات نہیں لے سکتا زکاة فطرہ وغیرہ اور مستحب صدقات یا مثلا عقیقہ عقیقہ تو خیر صدقہ نہیں اس کو بالکل کھانے کی سادات کو اجازت ہے غیر سید کا عقیقہ اچھا اب کون کون سے گھر والے اس کو نہیں کھا سکتے عقیقہ کا گوشت کون نہیں کھا سکتا علماء فرماتے ہیں جیسے آغشستانی وغیرہ بھی کہ باپ اور اس کے واجب نفقہ جتنے بھی افراد ہیں ان کے لئے مکروح ہے جائز تو ہے کھا سکتے ہیں باپ بھی کھا سکتا ہے ماں بھی کھا سکتی لیکن کہہ رہے ہیں کہ مکروح ہے ماں باپ کے لئے اور جو باپ کے واجب نفقہ ہیں ان کے لئے جو باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں باپ جن کی کفالت کرتا ہے وہ لوگ اس گوشت کو نہ کھائیں البتہ جو اولادیں بہت سی ایسی بھی ہو سکتی ہیں باپ کی کہ جو مثلا بیٹے بڑے ہو گئے ہیں خود کمار ہیں خود کفیل ہو گئے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ان کے لئے بھی کراہیت نہیں ان کے لئے مکروح نہیں اگرچہ وہ بھائی ہیں یا بہن کم آتی ہے اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اس کے لئے بھی کراہیت ختم ہو گئے باپ کی کفالت میں یہ لوگ نہیں رہے لیکن جو باپ کی کفالت میں ان کے لئے مکروح اچھا کیا یہ عقیقہ کا گوشت خود کھا سکتا ہے ظاہر چھوٹا بچہ ساتھ میں روز تو اپنے عقیقہ ہے بہتر ہے کہ نہ کھائیں اچھا اب جہاں پر ہی اچھا ایک بات ہاں اور بتا دی جائے جن کی تقلید ہو رہی ہے آج کل میں آیت اللہ خوی یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ماں گوشت نہیں کھا سکتی عقیقہ کا بچہ کی ماں نہ کھائے احتیاط واجب ہے لیکن روجو وجو کر کے ان کے بھی مقلدین کھا سکتے ہیں اچھا جہاں یہ مکروح کا قرار دیا گیا عقیقہ کا گوشت کھانا ان افراد کے لیے وہاں اس سے مراد باقاعدہ گوشت ہے یہ گوشت اگر کسی سالن میں پکا ہوا تو اس کا شوربہ مثلا روٹی سے کھا سکتے ہیں گوشت نہیں کھائیں وہ کراہیت ہے لیکن یہ شوربہ کھا سکتے ہیں بریانی پکی ہوئی ہے اس کے چاول کھا سکتے ہیں بریانی پکی ہوئی ہے اس کے چاول کھا سکتے ہیں گوشت کو چھوڑ دیں اچھا ایک بات اس کے اندر اور بتا دی جائے کہ عقیقے میں تداخل کا حکم بھی چلتا ہے یعنی اگر بقرائیت کی کوشت قربانی کر رہا ہے تو عقیقہ اس میں جمع ہو سکتا لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا بقرہ تو باب قربانی کے لیے لائے ہے بقرائیت میں کہ چلو قربانی میری طرف سے ہو جائے گی اور میں اس بچے کا عقیقہ بھی کر دوں گا اسی میں نیت کر کے تو جواب ہے کہ نہیں یہ نہیں چلے گا قربانی جس کی طرف سے ہوگی عقیقہ بھی اسی کا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانت وہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے مثلا بقرائیت کسی اور کے لیے لائے گا ہے قربانی کے لیے اس میں آپ کسی اور کی نیت بھی کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گا تو جس کا عقیقہ ہو جس کی قربانی ہو اسی کی طرف سے عقیقہ بھی ہوگا اچھا کیا عقیقے میں کئی جانور زبا کر سکتے ہیں جواب ہے کہ جی ہاں کر تو سکتے ہیں لیکن ایک کافی ہے لیکن کئی جانور بھی زبا کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے اخیقہ میں کئی سو جانور امام حسن عسکری علیہ السلام نے قربان کروائے تھے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ باروہ پیدا ہو گیا اور ہر ایک گھر میں صرف گوشت نہیں بھیجوائے تھا پورا ایک ایک گوزفن بھیجوائے تھا زبا کر کے ہر شیعوں کے گھر میں اور اس کے علاوہ شہر سے باہر کے جو مومنین تھے وہاں اب تک بھی امام زمانہ کے اخیقے کا گوزفن بھیجوائے گیا تھا اچھا یہ جو ہے کہ تداخل کے ایک ہی کی قربانی اور اسی کا اخیقہ اس کے اندر ہو سکتا ہے مثلا کوئی بچہ بڑا ہو گیا انڈیپینڈنٹ ہو گیا اب اپنے قربانی کے لیے بیٹا اپنے لیے لے کر آیا ہے جانور اسی میں ہی وہ اپنے اخیقے کی نیت بھی کر سکتا یعنی دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں اچھا یہ جو تداخل ہے اس کا ایک فائدہ ہوگا اگر آپ نے یہ دو چیزیں جمع کی جس کی طرف سے قربانی اسی کی طرف سے حقیقہ اب احکام اس میں حقیقی کے نہیں چلیں گے بلکہ بقرائی کی قربانی کے چلیں گے اب وہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گے کہ ماں نہ کھائے آقا کوئی فرماتے تھے یا دیگر مجتہدین فرماتے ہیں کہ مکروح ہے وہ سب پابندیاں ختم ہو جائیں گے کون رشتدار کھائے گا کون نہیں کھائے گا اس سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا اب بس اس میں ایک مسئلہ یہ بہر بتا دیا جائے کہ ایک شخص کی حقیقے میں ایک جانور کم سے کم زبا ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جانور میں کہا کہ باپ نے سوچا میرے پانچ بچوں کا حقیقہ نہیں ہو ایک جانور لے اور سب کی طرف سے حقیقہ کر دی یہ نہیں چلے گا ایک جانور میں ایک ہی شخص کا حقیقہ ہو سکتا اور حقیقے کی قربانی میں حصے بھی نہیں ڈالے جا سکتے یا مثلا آپ نے کہا جو لڑکے نے سوچا یا کسی شخص نے کہ میں اپنا یہ حقیقہ کر لوں گا لیکن میں قربانی حصے والی کرواؤں گا یعنی جو بقرائیت کی قربانی اس میں حصے ڈالا ہوا ہے اس نے اپنا پانچ کلو کا یا دس کلو کا اس میں نیت یہ کر رہا ہے یہ میری طرف سے حقیقہ بھی ہو گئے یہ نہیں چلے گا ایک حقیقہ میں پورا ایک جانور زبا اسی ایک آدمی کی طرف سے ہونا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ اتنی زیادہ مستحبات اس کے اندر ہیں اور ساتمیں روز اس کا حقیقہ جو ہے وہ بچے کا ہونا ہے تو ساتمیں روز تک ابھی تک آپ نے دیکھا کہ سات روز تک کیا بچہ بغیر کھائی پیئے زندہ رہا کے ہاں تک کیا حقیقہ اس کا ہو گیا نہیں اب بچے کے کیونکہ وہ بہت تفصیلی موضوع تھا بچے کو کھلانے پلانے کے اعتبار سے اس کے دور کی کے جو اثرات ہیں پلائی کے وہ انشاءاللہ کیونکہ وہ بڑا موضوع تھا وہ اگلی نشست کیلئے ہم رکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سارے مستحبات کتنے زیادہ تربیت میں داخل ہیں جتنے مستحبات پر عمل ہوگا وہ تو نہیں بچے کی جسمانی اور روحانی اچھی تربیت ہو سکے گی باقی مستحبات اور احکام انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَيَّدِينَ الْتَاهِرِ